امڈی کے ٹوانڈی ٹوانڈی ٹو میں ڈائی پول مومنٹ کی طرف سے نمز والوں کا قویشن ہے کہ اچھا پولر مولیکیول ڈائی پول مومنٹ سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر ڈائی پول مومنٹ ویلیوز نہیں دی گئی ہیں تو پھر اس کے سٹرکچر سے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اب یہ پولر مالیکیول ہوگا کہ نان پولر تو اب وہ پولر مالیکیول پوچھ رہے ہیں سو فرسٹ آفال کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ اگر اس کا آپ وسپر موڈل شیپ بنا دیں تو یہ آپ کو ملے گا ٹیٹرا ہیڈرل فارم میں اور ٹیٹرا ہیڈرل فارم میں ہونے کی وجہ سے جو بھی ڈائی پول ہے یعنی جو پولر بانڈ ہے اس میں وہ ایک دوسرے کی ایفیکٹ کو کینسل کر جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ مالیکیول میں بانڈ پولر ہے بٹ دی ہول مالیکیول اس نان پولر تو یہ ہمارا چوئیس نہیں ہے کمنگ ٹورڈز دی الیمونیوم کلورائیڈ اب الیمونیوم کلورائیڈ جو ہے وہ اس طرح سے پلینر سٹرکچر رکھتا ہے ٹریگونر پلینر اور بانڈڈ ٹو کلورین اگین یہاں پہ بانڈ اس پولر بٹ دی ہول مالیکیول بکمز نان پولر کیونکہ ہمارے پاس جو ڈائی پول بنیں گے جس کو ہم ان ایرو کی مدد سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ سارے ڈائی پول کے ایروز ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل کر رہے ہیں سو دیس اس ناٹ آور چوائیس کاربن ڈائیک سائیڈ کو دیکھو گے سو ایٹ ہز لینئر شیپ کاربن ڈبل بانڈ او اور اس طرح سے کاربن ڈبل بانڈ او اگین جو دونوں ڈائی پول مومنٹ ہے وہ ایک دوسرے کو کینسل کر رہے ہیں اپوزٹ سائیڈ پہ ایرو جا رہے ہیں تو یہ بھی نان پولر مالیکیول ہوا ایچ سی ایل کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہائیڈروجن سنگل بانڈ کلورین اور اب یہ ایرو جو ہے ایک ہی طرف جا رہا ہے کوئی دوسرا ایرو اس کو کینسل نہیں کر رہا سو دس is the only پولر مالیکیول in the choices سو چوائیس ٹی is the correct choice ڈاو یونیورسٹی کی طرف سے کہ دیپول مومنٹ آف کاربن ڈائیک سائیڈ is zero because it is اچھا اب کاربن ڈائیک سائیڈ جو ہے اس کا شیپ پہلے بھی ہم نے ڈرا کیا اگین دیکھو گے تو اس طرح سے یہ اس کا شیپ ہے this one اس قسم کے شیپ کو کہا جاتا ہے لینئر شیپ اور اس میں جو دونوں ڈائیپول بنے ہیں تو وہ اپوزٹ ایرو ہیں اس وجہ سے ایک دوسرے کے ڈائیپول مومنٹ کو کینسل کر جاتے ہیں so it has linear shape this is why it has zero ڈائیپول مومنٹ so choice beta is the correct choice bond characteristic vc سے related کہ which of the following has the greatest difference in electro negativity تو اگین hydrogen ساروں کے ساتھ ہے جبکہ fluorine, chlorine, bromine, iodine down the group electro negativity decreases تو جو largest difference ہمیں ملے گا تو وہ hf کے case میں ملے گا so choice alpha is the correct choice